ہے نوجوان آج ہمارے ایسی شکلیں بنا لیتے ہیں کوئی دیکھ کے لگے ہی نہیں یہ مسلمان ہے نوجوانوں نے آج ایسی حالت بنا لیے کہ دیکھ کے نہیں لگتا کہ اس کا نام کیا ہوگا ٹائٹو ہاتھوں پہ بنے ہیں الٹے سیدھے چہروں کی شکلیں ان کی بنی ہیں بال چال کے ڈھال پہناوے الگ الگ ہیں کاش کچھ ایسی پہچان ہی بنا لیتے کہ کوئی تمہیں دیکھ کے مسلمان سمجھ لیتا سنو تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج ہوتا نا سب کے سامنے تو تذبیر پڑھ رہا اور اندر بیاز کھا رہا اندر سود کھا رہا سب کے سامنے تو بہت بغلا بغت بن رہا ہے لیکن پیچھے جو ہے اس کے کارتوٹ کیا ہے تو کان کھول کے سن لے میرے بھائی ایمان وہ ہے جو دکھا کے نہیں سینے میں بھی پتا ہو کہ میرا رب ہے مجھے دیکھ رہا ہے اس کا نام تقویٰ ہے یہ چیز پیدا کرو تقویٰ بتاؤں آپ کو کسے کہتے ہیں حضرت عمر کا ایک بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ کہہ دو سبحان اللہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں سفر پہ جا رہا تھا سفر آج کے سفر پلینٹ ٹرینٹ بائیک کار سے ہوتے ہیں پہلے سفر گھوڑے سے خچر سے اونٹ سے یا پیدل ہوتے تھے آج انسان لوج میں ہوتل میں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتا ہے پہلے زمانے کے لوگ درختوں کے سائے میں ٹھہرا کرتے تھے یہی تو تھا نا انہیں ٹھہرنے کی جگہ کئی درخت کا سائے دے کا وہیں ٹھہر کے تھوڑا آرام کر لیے پھر چل گئے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں ایک سفر پہ تھا کچھ لوگ میرے ساتھ تھے چلتے چلتے میں ٹھک گیا دوپہر کا وقت آمد سائے دار درخت کے نیچے ٹھہر گئے درخت کے نیچے ٹھہرے دوپہر کا وقت آبھوک لگی تھی ہم نے کہا یہی لنچ ہو جائے یہی کھانا ہو جائے بس ہمارے پاس توشہ دان تھا ٹفن جسے آپ کہتے ہیں ہم نے کھولا دسترخان بچھا دیا کھانا کھانے بیٹھ گئے کون فرماتے ہیں عمر کے بیٹے عبداللہ مسلمان کی ایک شان ہو رہے جب کھانا کھائے تو ذرا آنکھ اٹھا کے چاروں طرف کو بھی دیکھ لے کوئی اور بھونکا تو نہیں اگر ہے تو اسے بھی شامل کر لے یہ مسلمان تیری شان ہے نبی فرماتے ہیں جب بھونکوں کو کھانا کھلائے اور اخلاق اچھے کر لے ہم اسے جنت کی زمانہ دیتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے نظر اٹھا کے چاروں طرف دیکھا کوئی اور بھونکا تو نہیں ہے تو ایک چروہ بکریاں چرا رہا تھا کیا کر رہا تھا میں نے سوچا یہ بھی بھونکا ہوگا یہ کسی کا غلام ہوگا کسی کا نوکر ہوگا کسی کا خادم ہوگا پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا اس بکریاں چرانے والے کو بھی بلا لاؤ یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھالے گا وہ جلسے میں بیٹھنے والوں کہاں چروہاں کہاں امیر المومنین عمر کا بیٹا عبداللہ مگر سوچ تو دیکھئے اس کا نام اسلام ہے کہ عبداللہ عمر کا بیٹا ہے مگر اپنے ساتھ چروہے کو کھلانے تیار ہے آج دنیا میں تو وی آئی پی کوٹا ہی الگ ہو گیا ہے نا اسلام میں کوئی بی آئی پی کوٹا ہی نہیں رکھا اگر بکریاں چرانے والے ہیں تو اسی سف میں کھڑے ہیں ہے نا حکومت کرنے والا محمود غزنبی ہے تو اسی سف میں کھڑا ہے آہ یار اسلام کیسا مزحب ہاں اس میں تو کوئی لائن ہی نہیں اسی کعبے کا تواف اسی حالت میں رکشہ چلانے والا کر رہا ہے اسی کعبے کا تواف اسی دو گس ٹکڑے میں احرام کے ایک بادشاہ اعظم تواف کر رہا ہے اسلام نے تو کوئی کوٹا ہی نہیں رکھا ارے تم سچے تو ہو جاؤ اسلام نے تو سب کو وی آئی پی بنا دیا کسی کچھ ہوڑا ہی نہیں اسلام نے اسلام نے کہا اگر تم اسلام پر عمل کرو گے تو کوئی وی آئی پی نہیں سب وی آئی پی سبان اللہ یہی تو اسلام ہے جو سب کو وی آئی پی کرتا ہے ہر جگہ کوٹا ملے گا ہر جگہ کوٹا مل جائے گا ہر جگہ جو کہتے ہیں سب کو ایک ساتھ رکھنا چاہتے ہیں ان کے ہاں بھی کوٹے ہیں منتریوں کا لیٹ کا بل نہیں جاتا ان کا ٹرین کا کرایا نہیں جاتا پلین کا کرایا نہیں جاتا اسلام میں کوٹہ ہی نہیں عبادشہ بھی ہے نمال پانچ ٹیم پڑھے گا غلام بھی ہے تب بھی پانچی ٹیم پڑھے گا ایزہ نہیں ہے کہ غلام ہے تم دش ٹیم پڑھی ہو بادشاہ صاحب یہ کی ٹیم پڑھیں گے غلام ہو تب بھی پانچ ٹیم پڑھی ہو اور بادشاہ ہو تب بھی پانچی ٹیم پڑھی ہو ہے کوئی کوٹا بتائیے مجھے کسی کے لئے کوئی خصوصی کوٹا نہیں اللہ اللہ ذرہ دوجہ گی جی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے اس کو پر بھلاوہ بھیجا آ گیا بکریاں جرا رہا تھا عبداللہ نے بلایا عمر کے بیٹھنا آ گیا وہ پتا کے کیا بولا کہنے لگا حضور جلدی بتائیے میں بکریاں چرا رہا ہوں میری بکری کسی کے کھیت میں موں نہ مار لے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہنے لگا حضور جلدی سے مجھے بتائیے بلایا کس لیے میں نے کیا کرنا ہے میں نے بکری کو دیکھنا ہے کسی کی کھیت میں موں نہ مار دے آج کا ہوتا تو پتا کیا کہتا ہے باپ کے بیٹے نے بلایا حضرت عمر معلوم ہے کون ہے جو آدھی دنیا کے بادشاہ یا رہی اتنا بڑا شہزادہ آیا اگری بکری کی کیا ہو کہا تھا بلایا ہے پتہ نہیں بس کھلا ہو جاؤ یہی پہ پہچان ہو جائے آپ نے برمایا کسی قوم کے لیے نہیں بلایا کسی خدمت کے لیے نہیں بلایا حضرت عمر کے بیٹے نے فرمایا آؤ ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھالو اور لوگوں اپنے دسترخان کے غریبوں کو بٹھایا کر گئے اللہ خوش ہوتا ہے کبھی ہوتلوں میں کھانا کھانا جاتے ہو نا بڑے بڑے ہوتلوں ہیں میں منع نہیں کر رہا جاؤ لیکن کوئی غریب اگر آپ کو راستے میں مل جائے نہ تو سے جانتا بھی نہیں ہویا وہ بھیکاری ہوتے ہیں نا ایک ایک روپیاں مانگ رہے ہوتے ہیں فٹ پاپڑے ہوتے ہیں اس میں سے کسی کو پکڑ لینا وہ کہنا چل یار آج تم میں جب بہترین ریسٹورینٹ میں کھانا کھلاتا ہو اس نے ریسٹورینٹ کے دروازے پہ آج تک مانگا ہوگا اس ریسٹورینٹ میں کھانا نہیں کھایا ہوگا لیکن خدا کی قسم تیری وجہ سے وہ اس ریسٹورینٹ میں کھانا کھائے گا نا تو وہ کتنی دعائیں دے گا بس ربی جانتا ہے ہو سکتا ہے میدان محشر میں نیکوں کو جنت کا ٹکٹ ملا ہو اور تیرا حال میدان محشر میں اس بھیکاری کی طرح ہو جو ریسٹورینٹ کے دروازے پہ مانگ رہا تھا کسی نیک کو ترس آجائے اور کہنے لگے چلی آرہا تھی یہ جنت کے مزید میں دل ہاتھا ہوں جب پیچھایا کرو کھانا کھانے تو آگے پیچھے دیکھا کرو اگر کوئی بھوکا ہے کھانا کھلا ہو یہ مصطفیٰ کی سمجھاتا ہے آن کھانا کھالے منع کر دیا نہیں کھاؤں گا کیا کر دیا نہیں کھاؤں گا آپ نے فرمایا کیوں نہیں کھائے گا میں نے پیسو سے نہیں کھلا لیا میں قیمت نہیں لوں گا یہ کھانا فری میں کھلا ہوں گا کہہ لگا اوہ عبداللہ ابن عمر میں کھانا اس لیے نہیں کھا سکتا کہ میں روزے سے ہوں اگر آج کا پہلے تو روزے سے ہوتا ہی نہیں اچھا مہینہ رمضان کا تھا کیا غیر رمضان کا آپ لوگ بتائیں سوچ سمجھ کے بتائیے کیوں ہاں یہ بات میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر رمضان کا ہوتا تو آپ کیوں کھانا کھاتے ہیں رمضان نہیں تھا یہ نفلی روزہ رکھا بکریاں چرا رہا تھا آئے آئے